اللہ احمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد میرے مخترم بزرگ جناب مطمئن صاحب جامعہ حازہ اور ہمارے علاقے کے میمان خصوصی طور پر جناب اسے چوہ صاحب جو اس علاقے کے منتظم ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے وہ حضرات جو باہر سے جتنے بھی میمان حضرات آئے ہوئے ہیں اور اس مدرسے سے متعلق ہے سب کو میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں میں چونکہ آخر میں آیا اور مدرسے حازہ کی تقریب جو بچوں نے پیش کی وہ ہم سے پہلے گزر چکی اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے مہرانا حسن صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تمام چیزیں پیش کی گئیں اور وہ صرف اس حوالے سے چودہ اگست کے حوالے سے اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اس پاکستان کو آزادی حاصل ہوئے حقیقت میں ہم اپنے آپ کو آزاد ضرور تصور کرتے ہیں اور حقیقت میں ہم آزاد ضرور ہیں اس عنوان سے کہ دیگر قوموں سے ہماری ایک شناخت ہے لیکن افسوس سے میں کہنا مجھے پڑتا ہے کہ دنیا کا جو ایک آرڈر ہے ورڈ آرڈر جسے کہا جاتا ہے اگر اس حوالے سے ہم اس بات کے اوپر باس و تمہیز کریں تو ہماری معیشت اور اسی طریقے سے ہماری سیاست اور ہمارا جو اپنا کلچر ہے اس حوالے سے ہم بیرونی طاقتوں سے آزاد نہیں ہیں اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو پھر ہماری معیشت دوسروں کے ایک کنبزے کے اندر موجود ہیں لیکن میں اس پر بات نہیں کروں گا اقوام عالم کے ساتھ میں اس کا نسبت تناسب جو پیش کرتا ہوں کہ چودہ اگست کو ہمیں اپنی شناخت کے اعتبار سے آزادی حاصل ہوئی اور اس حوالے سے ہم نے یہ جو آزادی حاصل کی تھی وہ ایک وحدت کے لحاظ سے ہم نے یہ آزادی حاصل کی تھی اور اس وقت ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یعنی ہم لا الہ الا اللہ کا قانون اس پاکستان کے اندر نافذ کریں گے اور اس کے مطابق ہم جو ہے اپنا ہر اعتبار سے نظریہ پیش کریں گے دنیا اقوام عالم کو اور وہ نظریہ ہم اس وقت تک الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی شکل میں ہم پیش کر رہے ہیں اور اگر علماء کے علاوہ ہم اگر اس نظریہ کو دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم فی الحال ناکامیاب ہیں اس کی کامیابی کے لیے ہماری یہ تگدو اس کلمے کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لحاظ سے ہم اپنا یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس سفر کو ہم انشاءاللہ ضرور حاصل کر کے رہیں گے اس کے لیے یہ جو گلستان بنائے گئے ہیں مدارس کی شکل کے اندر یہ اصل میں حقیقت آزادی کے ساتھ جو ہے یہ لوگ وابستہ ہیں اور ان کی اس آزادی کو دیکھ کر ہماری جو افواج ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہماری انتظامیہ اس میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی برپور ساتھ دے گی اور ان کے شانہ بشانہ ہماری یہ جو پود ہے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور ہن قریب بھی جب بھی ان کو مشکل پیش آئے گی تو یہی لوگ میدان کے جو ہے آج ہی میدان کے اندر نکل کر ان کی پسٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے بلکہ اگر یہ ہم حکم دیں تو ان سے انشاءاللہ اگلی صف کے اندر جو ہے لڑ کر آج ہی دشمن کو وہ ناکوں چلنے چبوائیں گے تو میں آج مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ لوگ جو ہماری یہ پود ہے جو بڑھ رہی ہے اور جن کے دل کے اندر ہمارے اس پاکستان کی اور ہمارے اس ملک کی حقیقی آزادی کا جو تصور ہے وہ اس کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو سوچنا چاہئے کہ یہ ہماری جو ذکات ہے اور اسی طریقے سے ہمارے صدقات ہیں یہ اس کے اوپر پڑھ رہی ہے اگر پاکستان کا قانون اور آئین صحیح سمت کے اندر استعمال ہو جو انیس سو تریہتر کے اندر بھی بنایا گیا تھا تو اس حوالے سے جس طریقے سے ہماری سکول کالیج اور اسی طریقے سے یونیورسٹیا ہمارے پاکستان کے روپے اور پیسے اور رکم سے جو ہے وہ چل رہی ہیں اگر وہ تعاون ہمارے مدارس کے ساتھ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن دگنی رات چگنی کے اعتبار سے یہ پاکستان ترقی کرے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام کا جو پیسہ جو بچت پیسہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو زکاة جو ٹیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے اس میں بھی محدود طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ یہ حکومت کے سامنے جولی نہیں پھیلاتے بلکہ ان کو اپنا کاز اپنا طریقے کار بتلا کر اپنی اس محنت کو اور اپنے اس میشن کو جاری رکھا ہوا ہے میں تو ان لوگوں کو جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں خصوصا ہمارے پورے علاقے کے اندر چھتر پلین ہو بٹل ہو واحد ادارہ ہے جو یہ ادارہ اس وقت کام کر رہا ہے اگر اس کے ساتھ ہم دل و جان کے ساتھ تعاون کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن دگنی رات دگنی کے اعتبار سے اس کی شاخیں بن جائیں آج یہ شاخیں تو کل اس کی شاخیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے علاقے کے اندر لوگوں کے اندر ایک بیداری لوگوں کو محسوس ہو اور وہ اپنے دین سے وابستہ رہے اور دین کے ساتھ مل کر ورنہ اگر ان کا تقابل ہم سکول کالج سے کریں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں خود بھی ایک سکول کا ٹیچر ہوں اس وقت ہمارے پاس اور یہ جو ہمارے سکول ہیں وہاں پر میں ابھی بھی ایک تقریب میں شرکت کر کے آیا وہاں پر سوائے ناچ ڈانس کے بغیر اور کوئی کام ہی وہاں پر نظر نہیں آ رہا اب بچوں کے اندر وہ بیداری اٹھا رہے ہیں تاکہ بچے کس طریقے سے ڈانس کر سکیں میرے دوستو پاکستان ڈانس کے لئے نہیں بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا تھا اگر اس کا تقابل ان کے ساتھ کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وہ نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس بنیاد کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ شکل صرف مدارس پیش کر رہے ہیں تو میں آج اس تقریب کے حوالے سے اپنے تمام علاقے کے دوستوں سے اور ان شخصیات سے جو اپنے مال و دولت کے ساتھ اس دنیا میں یہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مالی جانی تعاون مدارس کے ساتھ خصوصی طور پر جو ہے وہ ہمارے اس علاقے کے ادارے کے ساتھ کریں یہ ان کی بڑی مہربانی ہوگی اسی حوالے سے میں بھی پچاس ہزار روپے کا ان طلبہ کے لئے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے قبول اور منظور فرما دے واقعا